یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین اما بعد فعوض باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه اثبت اللہ الذین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ویدل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے سلسلے میں سلسلہ وار دروس چل رہے ہیں اب تک کے دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ موت کی حقیقت کیا ہے سکرات الموت کی علامتیں سکرات الموت کی حکمتیں کیا ہیں اور پھر اسی طرح سے موت کے وقت کی حالتیں اور اس کی قیفیتیں ہم نے معلوم کی ہے حاضرین آخرت کا سفر یا برزخ کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے موت سے ہی انسان کی آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جنت کی نعمتیں اور جہنم کی نقمتیں دونوں کی مراحل کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے ممات فقد قامت قیامتو جو مر گیا گویا کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے موت سے ہی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے یہ بھی معلوم کیے گدشتہ دروس میں کہ موت کے وقت سے ہی سکرات کے حالات سے ہی آخرت کے مراحل اور آخرت کی نعمتیں اور نقمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چنانچہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جو ترمیزی کی روایت ہے اس میں فرمایا جب کوئی انسان اس دنیا کے آخری مرحلے پہ ہوتا ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے یعنی اس دنیا کو بس چھوڑنے والا ہے اور آخرت کو جانے والا ہے قدم رکھنے والا ہے یعنی آئین موت کے وقت میں اس کی جو قیفیتیں ہوتی ہیں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور ان قیفیتوں کو ہم نے گدشتہ دروس میں بھی چند معلوم کیے ہیں انسان کے موت کے بعد اس کے جسم کو کفن ہم پہناتے ہیں اس کے جسم کے کفن دفن کا انتظام تو انسان کرتے ہیں مگر اس کی روح کو کفن فرشتے پہناتے ہیں اس کی روح کے کفن کا انتظام فرشتے کرتے ہیں نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ موت کے وقت میں آخرت کی پہلی گھڑی اور دنیا کی آخری گھڑی میں فرشتے اگر نیک انسان کے لیے ہو فرشتے جنت سے بہترین کفن لے کر آتے ہیں اور اس کفن کو بہترین خوشبدار معطر کیا جاتا ہے خوشبوں سے اتروں سے معطر کیا جاتا ہے خوبصورت چہرے کے ساتھ فرشتے آتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں سلام علیکم تم پاکیزہ ہے طب تم یا طیبین تم پاکیزہ ہو تمہارے اخلاق و کردار پاکیزہ تھے تمہارے عقائد پاکیزہ تھے تمہارے عامال پاکیزہ تھے تم اچھے انسان ہو لہٰذا تمہیں اچھائیوں کا سلسلہ اب اس سے شروع کیا جا رہا ہے تو جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی جاتی ہے اور اہی سے گویا کہ آخرت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا شروع کرتا ہے اور اگر برا انسان ہے جہنم کے ٹاٹ کے ساتھ فرشتے ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور بہت مشکل کے ساتھ مارتے پیٹتے سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور جہنم کے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے اس کو لے جایا جاتا ہے گویا کہ اہی سے اس کی عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا جیسے ہم نے کل معلوم کیا ہے تو موت سے ہی بلکہ موت کے وقت سے ہی اچھے انسان کو نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہے اور برے انسان کے لیے زہمتیں اور تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے برزق کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے قبر سے قبر سے تو آئیے ہم آج اور اگر آج مکمل نہ ہو سکے تو کل قبر اور قبر سے متعلق احوال کے تعلق سے ہم معلوم کرتے ہیں کیونکہ ایک انسان کی وفات کے بعد اس کو لے جایا جاتا ہے سب سے پہلے قبر میں حاضرین انسان دو چیزوں کا مرقب ہے یہ کہ اس کا جسم اور دوسرا ہے اس کی روح ان دو چیزوں کا مرقب ہے ان میں سے ایک دوسرے سے جدہ ہو جائے تو اسی کو موت کہا جاتا ہے جسم میں اگر روح نہ ہو روح جسم سے جدہ ہو الگ ہو تو اسی کو ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے اور انسان کے مرنے کے فوراں بعد سب سے پہلے جو چیز اس سے ختم ہوتی ہے وہ ہے اس کا نام اس کا نام یہ نیم اور فیم کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں نا تو یاد رکھئے اسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ انسان مرتباد میں ہے سب سے پہلے اس کی زبان پڑتی ہے نا پہلے زبان اس کی لڑکڑاتی ہے اس لئے زندگی پر زبان کا صحیح استعمال کرنا اور زندگی سکون سے جینے سے بڑھ کر اہم ہے موت سکون سے آئے سکون سے موت آ جائے یہ زیادہ اہم ہے سکون سے جینے کے بجائیں اور موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے موت سے ہمیشہ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اب تو گھبر آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے یاد رکھے میرے بھائیو یہ جو موت انسان جب مرتا ہے سب سے پہلے اس کا نام چلے جاتا ہے روح نکلتے ہی روح کے پرواز کرتے ہی اب کوئی نہیں کہتا ہے کہ عبداللہ کہاں ہے عبداللہ کب آئے گا گھر کہتا ہے نہیں لاش کب آئے گی مید کو کب اٹھایا جائے گا مید کو کب لائے جائے گا ڈیڈ باڈی کب آئے گی نام نہیں بولتا ہے قریبی رشتے دار بھی نہیں بولتا ہے بیٹا بھی نہیں بولتا ہے ہاسپٹل سے اب باجان کب آئیں گے سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو یہ نام یہ شہرت یہ نیم اور فیم کہاں سب سے پہلے یہ ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسان کا بنا ہوا یہ جسم جو مٹی سے بنا ہے انسان کا یہ جسم مٹی سے بنا ہے اللہ نے اس کی ہر ضرورت مٹی پہ رکھی ہے انسان کس جسم کو غزہ چاہیے مٹی سے ہے پانی چاہیے مٹی سے ہے ہوا روشنی چاہیے مٹی میں ملتی ہے یہاں اس کو آرام کرنا ہے مٹی میں ہی آرام کرتا ہے گھر میں ہو بیڈ میں ہو کہیں کہیں بھی ہو جسمانی ضرورت اور جسم کے ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا ہے اور یہ جسم آخر کار مر کے کہاں جانا ہے مٹی میں ملنا ہے مٹی میں ملنا ہے زیادہ زیادہ اور 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 کے دھنے تم کو غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ قبر پہنچ گئے نبی نے فرمایا یہ انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے نا اس کے خواہشات آرزویں ختم نہیں ہوتی ہے ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے آگا اپنی موت سے کوئی فرد بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی فرد بشر نہیں سامان سو برس کا ایک پل کی خبر نہیں یاد رکھیں بھائیو تو انسان اس جسم کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے کیا کیا انتظام کرتا ہے آخر کار اس جسم کو مٹی پہ جا کے ملنا ہے اور دوسری چیز ہے روح اللہ نے اس روح کو اپنے پاس سے بھیجا ہے روح کب آتی ہے اسے مسلم کی حدیث ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ جب ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے اللہ تبرکتالہ فرشتے کو بھیجتا ہے فرشتے جاؤ جا کر روح پھونک کے آؤ اور اس کے نصیب کے بارے میں چار چیزیں لکھ کر آ جاؤ تو اسے ایام میں خواتین کو چاہیے حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے نیکی کے لیے نیک نامی کے لیے نیک نصیبی کے لیے دعا کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے نہ کہ وقت کو انفشنف چیزوں میں ذائع اور برباد کریں تو روح کہاں سے آئی اللہ کے پاس سے اور اس روح کو آخر کار کہاں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اب اللہ نے اپنے پاس سے روح کو بھیجا ساری روحوں کو بھیجا اچھی ہو یا بری ہو اب جو اچھی روح ہے وہ پرواز کر کے جنت تک پہنچنے والی ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر جا کر اللہ سے ملاقات کرنے والی ہے کل میں نے ارز کر دیا کہ موت کے وقت میں نیک انسان جب آخرت کے مناظر جنت کے مناظر کو دیکھتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ میں بلا رضی اللہ تعالیٰ عنو کا واقعہ میں نے کل ارز کیا کہ خوشی سے جھوم رہے ہیں موت کے وقت اور کہا غدن القاحبہ اپنے محبوب سے کل ملنے جا رہا ہے اور جو برا انسان ہے اس کی روح اللہ کہتا ہے چلو میں نے تجھے تو بھیجا ہے اپنے پاس سے لیکن تو نے اس روح کو اگزا نہیں دی ہے اور اس روح یہ روح میرے پاس آنے کے قابل اور لائق نہیں ہے اس کو دنیا میں پھینک دو پھینک دیا جاتا ہے زمین کے نیچے تہمے اس جنم اس کو قید کر دیا جاتا ہے ہمارا یہ انسان جو دو چیزوں کا مرقب ہیں ایک ہے جسم مٹی سے بنا ہوا اور روح جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے روح کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح سرابن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آئی نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے تعلق سے قُلِ الرُّوح مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ يِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں کچھ بھی علم نہیں دیا گیا علم روح کے تعلق سے روح کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے حوالے ہیں آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اتنے مشینریس اور اتنے آلات کے باوجود کہ آج تک کسی نے یہ معلوم نہیں کر سکا کہ انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے کب روح پرواز کرتی ہے کیسی اس کی قیفیت ہے آج تک نہ معلوم کر سکا نہ کر سکتی ہے دنیا ہمارا یہ جسم جیسے تھکتا ہے اس کو جیسے آرام چاہیے اس کو جیسے ریفرش ہونا چاہیے اس کو جیسے غزہ چاہیے اس کو جیسے دوا چاہیے ہماری روح بھی تھکتی ہے روح کو بھی دوا چاہیے غزہ چاہیے آرام چاہیے بیمار ہوتی ہے اس کو بھی علاج کرنا چاہیے جسم کے آرام کے لیے ہم دنیا میں زمین پہ آرام کر لیتے ہیں اس کو تقویت پہنچانے کے لیے غزہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے علاج کے لیے دواء استعمال کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں میرے بھائیو روح کی غزہ روح کی دواء اور روح کو علاج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا اس کی ہر ضرورت مٹی پہ رکھی آخر کار مٹی میں ملنا ہے روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا اور اس روح کی غزہ بھی اللہ تعالی نے اپنے پاس سے بھیجا ہے یہ روح کی غزہ ہے اور اللہ نے اس کو روح قرار دیا ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے روح کا کس کو قرآن کو قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے یہ روح ہے روح کی غزا ہے یہ کیوں؟ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے یہ قرآن بھی اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے اس میں روح کی غزا ہے روح کی دوا ہے روح کا علاج ہے اور روح کے ہر طرح کی ضرورت اس کے اندر ہے کہ آج کے انسان صرف جسم کو اچھا سوارتا ہے جسم کی غزا دوا کا انتظام کرتا ہے ظاہر میں ٹپ ٹاپ نصر آتا ہے لیکن اندر سے کھوکلا ہے اندر سے کھوکلا ہے ظاہر میں بڑے عہدے پر فائز ہیں لیکن اس کے منٹالیٹی گھٹیاں ہیں اس کے عادات و عطوار دیکھو بہت گیا گزراں ہیں انسانیت دوز ہیں انسانیت کو شرم سار کرنے والے اس کے حرکتیں اور عادتیں ہوتی ہیں کیوں؟ اس نے جسم کو گزا تو دیا ہے روح کو گزا نہیں دیا ہے روح کو گزا نہیں دیا آج بہت ضرورت ہے میرے بھائیو روح کو گزا دو شکل اسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صبح کی اسکار کرتے اور کہتے یہ میری گزا ہے یہ میرا ناشتہ ہے ہاں اسکار کو کہتے یہ میرے لئے ناشتہ ہے اور ایک پتے کی بات یاد رکھنا ذکر و اذکار جہاں روحانی گزا ہے جسمانی گزا بھی ہے جسے روح کو تقویت پہنچاتے ہیں جسم کو بھی طاقت پہنچاتے ہیں کون اذکار؟ دلیل چاہیے میں دیتا ہوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اس سے پہلے کہ جو سیریز ہے اس میں بھی اس کو ذکر کیا یا شاید کہ ادورہ رہ گیا ہوگا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور ان کو معلوم ہوا کہ اببہ حضور کے پاس اببہ جان کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں تو چلی اببہ جان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک غلام لے کر آتے ہیں کیونکہ پانی ڈھوتے ڈھوتے ہاتھ میں چھالے آگئے چکی پیستے پیستے ہاتھ میں درد ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جا کر کہا اببہ جان یہ میری حالت ہے آپ کے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہیں بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں مجھے بھی غلام دے دیجئے نا اللہ اکبر نبی کے انصاف کا تقاضہ دیکھو نبی نے کہا فاطمہ تم میرے لخت جگر ہو جو چیز تمہیں ناراض کرے وہ مجھے بھی ناراض کریں جو تمہیں خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کریں لیکن میں انصاف کے لئے مجبور ہوں تم سے زیادہ مستحق یہ میرے غریب دوسرے محتاج مسلمان بھائی ہیں لہٰذا میں تمہیں دے نہیں سکتا ہوں اللہ اکبر کیا انصاف ہے میرے بھائیو کہاں ملے گا اس کے بعد انصاف کی بات کریں گا اور بہت دور تک بات جائے گی اصل جو چیز یعنی فیزیکلی بھی طاقت ملتی ہے اذکار سے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں رضی فاطمہ کوئی فیزیکلی تقریب تھی نا ہاتھوں میں درد پریشانی تھی نبی نے کہا بیٹی ایک کام کرنا غلام تمہیں تمہیں دے نہیں سکتا البتہ ایک نسخہ کیمیاں دے سکتا ہوں تم جب بستر پہ جاؤ تو تینیس مرتبہ سبحان اللہ تینیس مرتبہ الحمدللہ تینیس مرتبہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا اور سو جانا تو تمہیں یہ جسمانی غزہ ہے جسمانی طاقت تمہیں ملے گی اللہ اکبر شکایت جسم کے تعلق سے تھی نا اسی لئے حضرت علی کہتے ہیں کہ گھمسان کی لڑائی کے وقت میں بھی میں کبھی بھی ان اذکار کو چھوڑا نہیں ہے اللہ اکبر تو روحانی غزہ کے ساتھ ساتھ جسمانی غزہ بھی ملتی ہے اذکار ذکر اذکار سے اس کا احتمام کر کے دیکھیں آپ آپ تھکا ماندہ تھکا چور ہے بستر پہ گئے ہوئے ہیں آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں عمل کر کے دیکھیں زیادہ دیر نہیں آپ کو زیادہ زیادہ چار سے پانچ منٹ لگے گا پڑھ لو پڑھ کے سو جاؤ اللہ اکبر دیکھو یہ غزہ ہے اذکار توائیں عبادات تلاوت نیک کام صدقات و خیرات یہ روح کی غزہ ہیں یہ روح کی غزہ ہیں اس روح کو غزہ پہنچاؤ اس روح کو تقویت پہنچاؤ روح کو جب تقویت پہنچاؤگے یہ روح اللہ کے پاتھ جائے گی یہ روح اللہ کے پاتھ جائے گی اور اگر تم نے اس کو تقویت نہیں پہنچایا یہ روح بیمار پڑے گی کمزور ہوتی جائے گی آخر کار نقصان ہوگا بہرحال آج ہم قبر تک پہنچی نہیں پائیں یعنی انسان کے جسم اور موت اور موت کے وقت کے حالتوں پہ ہی رہ گئیں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے دعا کی جرب العالی من سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو جسم کے ساست روح کو بھی غزہ دینی کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہی اللہ انت تستقفر قطب الائکہ صلی اللہ بن محمد